اسلام علیکم دوستوں خوش حامدیت کہوں گا آپ لوگوں کو اپنے چینل ایزی لیب میں دوستوں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میرے چینل کا مقصد اکام انسان کی رہنمائی کرنا ہے تو اسی حوالے سے ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ لوگوں کو بار وقت مل سکیں تو دوستوں آج ہم بات کریں گے کولیسٹرول لیول کی ریزلٹ کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں کافی لوگوں نے اس بارے میں پوچھا ہے کہ کولیسٹرول کی نارمل رینجز کیا ہوتی ہے اور اگر ہمارا کولیسٹرول دھائی سو سے بھڑ جائے دین سو پہ آ جائے مطلب بہت سے اس طرح کے کمنٹس مجھے اکثر ملتے رہتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے تو دوستوں اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے سب سے پہلی بات کہ فاسٹنگ کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے یعنی کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ ٹیسٹ ایڈوائس کرتا ہے یا پھر آپ خود سے کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے کی فاسٹنگ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے مطلب آپ نے کھانا پینا جو ہے وہ روک دینا ہے اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے جیس سے مثال کے طور پر آپ لوگ جو ہے رات کو اگر نو دس بجے کھانا کھاتے ہیں تو صبح ارلی جو ہے نو دس بجے تک یہ ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں اس دوران آپ لوگ صرف جو ہے پانی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کچھ کھا پی نہیں سکتے تو ٹیسٹ کروانے کے لیے جو ہے کسی اور خاص مطلب ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے فاسٹنگ کے علاوہ سمپلی جو ہے بازو سے اس کے لیے بلڈ لیا جاتا ہے تو دوستو آتے ہیں اس کی نارمل رینجز کے اوپر تو دوستو ون فورٹی سے لے کے یعنی اکسو چالیس سے لے کر دوستو کے بیٹھ جو ہے اس کی نارمل رینجز ہوتی ہیں تو دوستو اگر جو ہے دوستو کے اندر آتا ہے یا پھر دوستو کے آس پاس آتا ہے تو یہ جو ہے نارمل ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مگر دوستو اگر یہ یعنی دوستو انتالیس ٹو تھرٹی نائن کے آس پاس آتا ہے تو یہ جو ہے تقریبا اس کو بارڈر لائن کنسٹر کیا جاتا ہے یعنی تھوڑا بڑا ہوا اس کو کنسٹر کیا جاتا ہے مگر اگر یہ دوستو چالیس سے ابو ہو یعنی دوستو چالیس سے اگر یہ زیادہ ہے تو تب جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے پریشانی کی بات ہے کہ آپ کا کلسٹرول لیول جو ہے وہ ایک نارمل رینجز سے کافی زیادہ ہے تو اس صورت میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے مولیج سے جو ہے وہ رابطہ کریں یا پھر اپنی ڈائیٹ میں ایسی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بالکل کم کر دیں جن میں جو ہے چربی والی غزائے زیادہ ہے کوشش کریں جو ہے بیٹ کلسٹرول مطلب جس میں فیٹس ہو ایسی چیزوں سے جو آپ لوگ پریش کریں اور اپنی جو ہے لائف سٹائل ہے اس میں تھوڑا سا چینج لائیں یعنی واک وغیرہ روٹین کے ساتھ کریں فیزیکل ایکٹیوٹیز وغیرہ کریں تو دوستوں میڈیکیشن میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس سے اپنی ڈائیٹ کے ذریعے ایکسسائز کے ذریعے اور پرہیس کے ذریعے جو ہے کنٹرول کریں تو دوستوں یہ تھی ایک کلسٹرول ٹیسٹ کے حوالے سے یعنی اس کے ریزلٹ کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو رضور سمجھ آئی ہوگی تینک یو سو مچ پور واشنگ اسلام علیکم